اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پوری سرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں اجائبات پشیدہ ہیں جن کا عقل انسانی اہاتہ نہیں کر سکتی پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق سے پہلے ایسی کیج سارے مخلوقات کو اس روح زمین پر عباد کیا جو عجیب الخلقت اور عظیم الجسمہ تھی ان مخلوقات کی شکل و صورت ایسی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا پیارے دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روح زمین پر راج کرتی تھی یہ مخلوقات کون کون سی ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی اور آج یہ مخلوقات کہاں پر ہیں پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے تیرہ اشاریہ سات عرب سال گزر چکے ہیں اور اس روح زمین کو وجود میں آئے ہوئے چار اشاریہ چون عرب سال ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری عجیب الخلق اور خوفناک مخلوقات کو اس روح زمین پر آباد کیا یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے زنگی گزار کر اس روح زمین سے ختم ہوتی چلی گئیں پھر ایک کے بعد ایک مخلوقات اس روح زمین پر آباد ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسان کو تخلیق فرما دیا پیارے دوستو انہی خوفناک مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھیں کہ جو سب سے زیادہ طاقتوار اور شریر تھیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس روح زمین پر کوئی بھی مخلوقات آباد نہ تھی جبکہ یہ بات غلط ہے بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ تعالی نے اس روح زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا انہیں خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بین بھی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں اشارتن ملتا ہے اور جن کی متعلق حضرت علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روح زمین پر ہن اور بین نائم مخلوق آباد تھی یہ مخلوق بہت ہی زیادہ خطرناک اور شریر تھی جب اس مخلوق نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تبرک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا اور جنات نے ہن اور بین نام مخلوق کو مار مار کر مار دیا اور باقی مخلوق بچ گئی ان کو مار مار کر اس روح زمین سے بھگا دیا اس طرح جنات اس روح زمین پر ہن اور بین مخلوق کے بعد آباد ہو گئے لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روح زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھی جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور جب تیرے رب عز و جل نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس روح زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس روح زمین پر فتنہ فساد کرے گی اور قتل و غالط کرے گی پیارے دوستو فرشتوں نے اللہ تعالی کے حضور یہ بات اس لئے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین کے اندر فتنہ فساد دیکھ چکے تھے اور بن زمین کے اندر فتنہ فساد پھلایا اور جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالی کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے یعنی فتنہ فساد اور قتل و غارط کریں گے لہٰذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس روح زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہ اس روح زمین پر آنے سے دو ہزار سال پہلے اس روح زمین پر ہن اور بین نامی مخلوق کا بات تھی اس مخلوق نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالی نے جنات کو انہوں پر مسلط کر دیا اور جنات اور فرشتوں نے مل کر ہن اور بین نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور اس کے بعد جنات اس روح زمین پر عباد ہو گئے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس روح زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے ہن اور بین نامی مخلوق عباد تھی پھر اس کے بعد اس روح زمین پر جنات عباد ہوئے اور یہ جنات کئی سالوں تک اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرما برداری میں زنگی گزارتے رہے لیکن جنات بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے لگے اور جنات نے اس زمین پر قتل و غارت اور فسادات پھلانا شروع کر دئیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف اسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا اس فرشتے نے جنات کو اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے اور بالاخر فرشتے جنات پر غالب آگئے اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس روی زمین پر تقریباً ایک ہزار سال تک آباد رہے پیارے دوستو اگر بعض تاریخی کتابوں کا متعلق کیا جائے تو ان کے اندر کئی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسان اور جنات سے پہلے اس روی زمین پر آباد تھیں ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھیں کہ جن کے پر تھے اور یہ ہواوں میں اڑا کرتی تھیں اور ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے دو چہرے تھے ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے اور اسی روی زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی مخلوقات کو پیدا کیا کہ جس کا جسم شیر کی طرح اور موں ایک پرندے کی طرح اور اس مخلوق کے لئے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی اور یہ مخلوق مکھیوں کی طرح بھن بناتی تھی اور اس روی زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی جس کے دانت چھوری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے ہوتے اور اس کے لمبے لمبے کان تھے اس کے علاوہ ایسی بہت ساری عجیب و خلقت مخلوقات کا تذکرہ طریق کے بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے جن کو اللہ تعالی نے انسان اور جنات سے پہلے اس زمین پر آباد کیا اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ یہ تمام تر مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زمین پر ایک ہزار بیس مخلوقات آباد تھی جن میں سے تقریباً چار سبیس مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھی اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھی پیارے دوستو یہ باتیں سننے میں تو بہت عجیب و غریب لگتی ہیں لیکن اللہ تعالی کی قدرت سے بائید نہیں بے شک اللہ تعالی ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کے تفیق اطاف فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کے تفیق اطاف فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے